سوشل میڈیا پر اس سمیں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک لڑکی کی بات مانے تو وہ لد جہاد کا شکار ہوئی ہے اس نے ویڈیو میں خود کو مارے پیتے جانے کی بات کہتے ہوئے چوتوں کے نشان بھی دکھائے ہیں اور سبی سے مدد کی گوہار کی ہے اس ویڈیو میں بول رہی لڑکی اپنا نام نیہا خطری بتا رہی ہے اور خود کو گولیر کا رہنے والا بتا رہی ہے لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ ایوینٹ کے سلسلے میں جیپر گئی تھی وہاں اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہوئی اس لڑکے نے اپنی پہچان چپائی خود کو ہندو بتایا اور پریم جال میں فسا لیا اور لڑکی کے ساتھ گلت کام کیا اس کا پیسہ بھی لوگ کیا وہ لڑکا لمبے سمیں تک اس کے ساتھ رہا پھر چھے مہینے پہلے لڑکے نے اس سے شادی کر لی اور اسے جمہو کشمیر کے پنچ جلے کے سورن کوٹ لے آیا اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے لڑکی نے آروف لگایا کہ لڑکی نے اس کا جبرن دھرم پر ورطن کرا کے اسے شادی کر لی اب میرا پتی شوقت علی خان مجھے پرتاڑت کرتا ہے اس کے پتا ماں بہن بھائی بہنوی بھانجیاں سب میرے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں یہ سلسلہ چھ مہینے سے شوقت کے گاؤں کے گھر میں جاری ہے اب اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی پولیس بھی اس کی مدد نہیں کر رہی ہے اس لڑکی نے اپنا ویڈیو جاری کر گردن اور ہاتھ پر چوٹ کے نشان دکھائے ہیں اور کہا ہے کہ میرا پتی شوقت اور اس کے پریوار والوں نے میرے شریر پر اتنے نشان دی ہیں جسے میں دکھا نہیں سکتی لڑکی نے ویڈیو وائرل کر مدد کی گوھار لگائی ہے اس سمیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے یہ کتنا سچ ہے اور اس میں کئی باتیں اور لڑکی کا نام کتنا صحیح ہے ہم اس کی پشتی نہیں کرتے لیکن گوھار پرشاسن سے اس لڑکی نے امید جاہر کی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا ہلو میں ایک ہندو لڑکی ہوں میرا نام نیہا خطری ہے میں سٹیٹ ایم پی مدد پردیش سٹی گوھار کی رہنے والی لڑکی ہوں میں اس ٹائنڈ سورنکورٹ میں کھڑی ہوں سورنکورٹ سٹی میں اور میں بہت پرشان ہوں اپنی مدد کے لیے میں بھیک مانگ رہے ہوں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے میں جاپور کام کرنے گئی تھی ایوینٹ کا وہاں پہ مجھے ایک لڑکا ملا اس نے اپنی آئیڈنٹی چھپا کر مجھے ہندو ننام بتا کر اپنے پیار کے جہازے میں فسایا میرے ساتھ گلت کام کیا میرے ساتھ رہا اس نے میرے کو شادی کری بعد میں مجھے اپنے گھر لائے وہ اس کا اصلی نام ہے شوکت علی خان اس کے باپ کا نام ہے ممتاز علی خان اس کی ماں کا نام ہے جان بیگم خان اس کی بھین کا نام ہے زرینہ اس کی جیجا کا نام ہے موٹا اس کی بھانجی کا نام ہے نوشین اور دوسری بھانجی کا نام ہے زیدہ اور بھی اس کے فاملی ممبر ہے جس نے مجھے چھائے مہینے پہلے چھوٹ بول کے مجھے اپنا دھرم چینج کروا کے ہندو سے مجھے مسلمن بنایا مجھ سے شاری کری میرے سے پیسہ لوٹا اور چھائے مہینے سے مجھے اپنے گھر میں گاؤں میں رکھ کے مجھے ٹوچر کر رہا ہے اپنی فاملی ممبر سے پٹوا رہا ہے کل میرے پتی شوکت علی خان نے اپنی بھین زرینہ سے جیجا موٹا سے بھانجی نوشین زائدہ پورے فاملی ممبر باپ ممتاز علی خان سے پٹوایا اور جان سے مارنے کی کوشش کری جان سے مارکے ان لوگوں نے مجھے گھر سے بھگا دیا اور اب یہ لوگ بولتے ہیں تو یہاں سے نکل جا اور میں آپ پہ سورنکورٹ میں کھڑی ہوں یہاں تک کہ پولیس بھی میری مدد نہیں کری دیکھئے میرا جسم ان لوگوں نے میرے جسم میں کتنے گھاؤں دیئے یعنی مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دا شوکت علی خان اس کا باپ ممتاز علی خان اس کی ماں جان پیگم خان اس کی بھین زرینہ کولو پیٹی زائدہ بھانجی نوشین سب لوگ ذمہ دار ہیں دیکھئے میرے جسم کی حالت دیکھئے ان لوگوں نے کل میرا گلہ کٹنے کی کوشش کری دیکھئے یہ دیکھئے کولاڑی سے ان لوگوں نے میرا گلہ کٹنے کی کوشش کری دیکھئے میری ہاتھ پہ نشان یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور میرے جسم میں بھی اتنے نشانے کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی پلیس کوئی ہے جو میری مدد کریں ربیندرناتھ تگوھر یونیورسٹی فورمی نون از آئیسیکٹ یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill based university ربیندرناتھ تگوھر یونیورسٹی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑتا جھوپڑی سے مہنوں تک تھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تک راجدیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی 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 موسیقی